جی ہمیں پوری امید ہے کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ایکنی سکارز کی بات کر رہا ہوں میں پیمپلز کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو یہ پرابلم ہے جو کہ تصویروں میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپول ہونے والی ہے اور بہت بہترین قسم کی ہم یہاں پہ گرین ٹی ٹونر کی بات کریں گے ڈی آئی وائے جو کہ آپ گھر میں بنا سکتے ہو ایکنی سکارز کے لیے پیمپلز کے لیے یا آپ کے بلیک ہیڈز وغیرہ ہیں تو ان کے لیے تو کس طرح بنانا ہے اور کس طرح لگانا ہے بہت شارٹ ویڈیو ہے اس کو لازمی دیکھئے گا کیونکہ اس شارٹ ویڈیو میں ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کرنے والے تو دوستو جب بھی آپ اپنے ایکنی سکارز اوپن پورز یا ایکنی وغیرہ اور اس طرح کی پرابلمز کے لیے مارکٹ سے کوئی بھی پرڈکٹ آپ پرچیز کرتے ہو تو بہت زیادہ یعنی کہ 70-80% پرڈکٹس میں بڑا کومن انگریٹ ہوتا ہے گرین ٹی یا گرین ٹی یا گرین ٹی کے جو ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس لیے اس کی اہمیت آپ سمجھ سکیں گے گرین ٹی جو ہوتی ہے اس میں کچھ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے ایکنی سکارز پر کام کرتے ہیں جو کہ اوپن پورز میں کام کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو ایکنی سکارز ہوتے ہیں بڑے سٹب بن ہوتے ہیں یہ جلدی جو ہے وہ وائپ آؤٹ نہیں ہوتے لیکن گرین ٹی میں یہ کیپیبلیٹی ہوتی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے میں ڈائریکٹلی ہوم ریمیڈی کی طرف آتا ہوں آپ نے ایک گلاس وارٹر لینا ہے جو پانی ہم پیتے ہیں اس کو پین میں ڈال کے آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اور اس کو ایک عبالہ دے لیں اتنا گرم آپ اس کو کر لیں اس کے بعد اسی پانی میں آپ دو سے تین جو ٹی بیگز ہیں وہ رکھ دیں اور ٹی بیگز جو ہم یوزیلی یوز کرتے ہیں گرین ٹی جب گھر میں وہی ٹی بیگ آپ یوز کرنے اس میں دو سے تین آپ ٹی بیگ رکھ دیں آدھا گھنٹہ اس کو اوپر سے ڈھگ دیں آپ آدھے گھنٹے کے بعد جو ٹی بیگز ہیں ان کی ساری گوڈنس جو ہے وہ پانی میں آ چکی ہوگی پھر اس پانی کو نتار لیں اس کو چھان لیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ گرین ٹی ایکسٹیکٹ جو ہے وہ ایک ٹونر مل جائے گا ٹونر آپ کے پاس جو آ جائے گا اس کو آپ نے سپری بوٹل میں ڈال لینا ہے ویسے اس کو یوز نہیں کرنا لیکن بہتر ہے کہ آپ سپری بوٹل میں اس کو ڈال لیں تاکہ اس کو سپری کرنا جو ہے وہ آسان ہو سکے آپ کے چہرے کے اوپر تو اس کے بعد سپری بوٹل کو بند کرنے سے پہلے آپ نے اس میں دو چمچ جو ہے وہ ٹیبل سپون آپ نے ڈالنی ہے الویرہ جل الویرہ جل ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم سکارز کی بات کرتے ہیں اس میں تو ہیلپفول ہے یہ لیکن جہاں پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی پورٹس کو ٹائٹن اپ کرنا ہے سکین پورٹس کو تو وہاں پہ الویرہ جل بہت اچھا کام کرتی ہے تو الویرہ جل اس میں آپ دو چمچ ایڈ کر لیں اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے حلانا ہے حلانے کا مطلب یہ ہے کہ الویرہ جل تھوڑا سا جیلی شیپ ہوتی ہے اور اس میں پھر جب آپ اس کو اچھے طریقے سے شیک کریں گے شیک کرنے کے بعد جب وہ مکس ہو جائے گی تو یہ آپ کے پاس گرین ٹی ٹونر موجود ہو جائے گا تو آپ ڈیلی اس کو آپ یوز کر سکتے ہو اور خاص طور پہ جہاں پہ ایکنی سکارز ہیں آپ کے اور اپن پورز ہیں اور اپن پورز کی وجہ سے بہت سارے آگے مسئل مسائل ہیں یہ سبھی آپ کے پرابلمز حل ہو سکتے ہیں آپ اس کو ڈیلی استعمال کریں اپنی روٹین بنائیں کونسسٹنٹ ایک روٹین بنائیں تو آپ کے سکارز بھی فیڈ وے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جو آپ کی اوپن پورز ہیں وہ بھی شرنگ ہو جائیں گی اور اپنے نارمل لیول پہ آ جائیں گے